Welcome back to another great tutorial آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے ایک point of sale system جو کہ user wise invoices generate کرے گا user wise اس sense میں user نہیں کہ جس نے sales کیا let we take example اگر یہاں پر یہ دیکھئے میرے پاس یہاں پر میں نے یہ چیز خریدی fries میں نے دو پیکٹس خریدے تو یہ یہاں پر دو ہو جائے گا اور آپ مزید یہاں سے بھی اس کو increase کر سکتے ہیں then آپ اسی کے اوپر بھی پریس کرتے جائیں گے تو یہ quantity add ہوتی جائیں گے اور then آپ پھر یہاں سے اس کو کم بھی کر سکتے ہیں then آپ نے same add کرنا ہے دوسرا اس کو اس کو اس کو اس کو بھی آپ نے add کرنا ہے آپ نے اس طرح سے add کر لیا اب اگر آپ یہاں پر let's suppose یہ میز نیم سے ہے اور آپ نے ابھی یہاں پر post کرتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھئے آپ کو error مر گیا no sales person selected یعنی کہ ابھی آپ نے کوئی بھی sales person select نہیں کیا اب یہاں پر آپ کو sales person دیکھ رہا ہوگا اب یہ sales person ہم نے بنائے آپ یہاں پر اپنی shops بنا سکتے ہیں آپ اپنی shop کے name لکھ سکتے ہیں جس طرح سے میرے پاس ابھی ایک person ہے رمیز اور اب میں نے جیسے ہی اس کو select کیا تو یہاں پر دیکھئے ابھی اس نے ابھی تک اس نے کوئی بھی sales generator نہیں کی ٹھیک ہے تو جیسے ہی اگر میں کسی اور user کے اوپر جاتا ہوں تو اس کا invoice number aw سے ہے اگر میں کسی اور کے اوپر جاتا ہوں اب دیکھیں اس کا invoice number ah سے ہے تو جیسے میں نے اس کو select کیا اور میں نے post کر دیا اب جب میں نے next time جب میں کروں گا تو یہ دیکھئے میرے پاس ایک جو invoice ہے وہ میں نے create کر چکا ہوں اب میں یہاں پر دوسری کو جب generate کروں گا جیسے کہ دیکھئے تو میں نے دو invoices کو generate کر لیا اب ہم جاتے ہیں اپنی sales میں تو یہاں پر یہ دیکھئے کہ ہم نے یہاں پر جو invoice number one ہے اس کے اندر ہم نے کیا کیا چیزیں جو sale out کی ہیں اور کس sales person نے کی ہیں customer name کیا ہے customer id customer bank number item جو اس نے خریدی ہے وہ کتنی quantity میں خریدی ہے وہ اور کتنی price اس نے پے کیا پی کے آگ ٹھیک ہے تو یہ ہم نے یہاں پر اس طرح اگر اسی طرح سے میں let's suppose sales person کو change کر دیتا ہوں اور یہاں پر کرتا ہوں اور میں اب یہاں پر چیزوں کو یہاں پر sale out کرتا ہوں اور then میں یہاں پر ایک عدد اس کو sale man اس کو کرتا ہوں one two three اس کا لکھ دیتا ہوں one two three ہی اور post کر دیتا ہوں تو اب دیکھئے یہاں پر جو ہے میرے پاس جو invoices ہیں وہ اب aw00 کے نام سے ہوئی ہے اب یہاں پر میرے پاس one ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب یہ ہو کیا رہا ہے اب یہ چیک ہو رہا ہے اس کے بعد جب ہم sales people کے اندر جائیں گے تو یہاں پر ہم نے اپنے sales persons کے name id جیسے طرح اس کے start ہونی ہے وہ یعنی کہ یہ والی id ہم نے جو start کروانے ہیں اس کا آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے جو بھی آپ نے کروانا ہے then یہاں پر یہ auto ہی increment ہوتا جائے گا ٹھیک ہے اب آپ اس سے یہاں سے change نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب یہاں سے کر سکتے ہیں لیکن یہ auto increment ہوتا رہے گا یہاں پر میں نے کوئی formula نہیں یہ coding کے ذریعے ہی automatically ہم نے یہاں پر اسے set کیا ہے کہ وہ پچھلا دیکھے اور اس کے اندر ایک increment کرے یعنی کہ دیکھئے ابھی میرے پاس یہاں پر let's suppose یہ دیکھیں ویبا 2 ہے اور اگر میں fries کو میں نے sale کیا ہے یہاں سے میں نے ایک عدد fries کو add کیا ہے اور then میں یہاں پر اس کو sale کرواتا ہوں اور post کر دیتا ہوں تو جیسے ہی میں نے یہ post کیا ہے تو یہ دیکھئے گا اب میرے پاس automatically یہاں بتری ہو گیا formula نہیں لگا ابھی ہم code کو بھی revise کرتے ہیں then یہاں پر ہم نے items items کا جو id ہے وہ items کے description اس کی price اور یہ price آپ usdt اپنی country کے حساب سے اس کو آپ adjust کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بھی بتاتا ہوں then اس کے بعد آپ نے یہاں پر جو item کی image ہے وہ image آپ نے یہاں پر لگانی ہے آپ اس image کو google سے بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم نے یہاں پر اس وقت google سے ہی اسے لیا ہے اور اس کے بعد اب یہ ہمارے پاس ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہوا then اگر آپ یہاں پر اس کو select کرتے ہیں اور یہاں پر post کر دیتے ہیں تو آپ کو all customer fields must be filled out ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو سب چیزیں آپ کو یہاں پر fill out کرنی پڑیں گی then آپ کا یہ invoice جو ہے وہ submit ہوگا ڈی تو ہم نے یہاں پر اس کو کر دیا اب یہاں پر ہم نے اس کا دیکھئے سب سے پہلے ہم نے اس کی جو javascript فائل ہے ہم نے یہاں پر آ جانا ہے تو یہاں پر جو currency ہے آپ نے اپنے country کی یہاں پر select کر دینی ہے اس طرح سے میری pkr ہے تو میں نے یہاں پر pkr کر دی اگر میری usdt ہوگی تو میں یہاں پر اسے usd کروں گا اور جیسے یہ دیکھیں یہ بھی میں پاس یہاں پر pkr ہے اور جیسے ہی میں اسے یہاں پر refresh کروں گا تو یہ دیکھئے گا میرے پاس یہاں پر جو currency ہے وہ usd میں اس کا sign آ چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے اس کے بعد code.js کے اندر ہم نے یہ کچھ کیا ہے coding جس کے اندر do get کا function ہے جو کہ index کی فائل کو یہاں پر call کر رہا ہے یعنی کہ یہ جو کہ ہماری main body ہے اور اب یہاں پر ہم نے جو ہے وہ design کیا ہوا ہے یہ سارا interference تاکہ dynamically ہمارے products یہاں پر show ہوں ٹھیک ہے تو جس طرح سے ہمارے products یہاں پر dynamically show ہوں گے google sheets سے یہاں سے products لیے جائیں گے اور یہاں پر ایک product کی icons میں وہ automatically dynamically ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہاں پر اسے visible کروایا جائے گا then اگر کسی نے آپ سے جو بھی items خریدے ہیں then اس کے بعد یہ دیکھیں total اس کا 62.75 ڈالرز بن رہے ہیں اور sales person کس نے sales کیا ہے اب یہاں پر ضروری نہیں ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں ایک sales person اگر ہے تو اس نے اگر اپنا sales person select کی اور اسا دن وہ sale کر رہا ہے تو وہ اس کا ہی sales generate ہو رہا ہے then اس کے بعد آپ یہاں سے اس sales person کی ہم formula next video میں بھی دیکھیں گے اگر کبھی اس کا upgraded version بناتے ہیں اس کے ایک مکمل dashboard کی شکل دے سکتے ہیں تو وہ اگر آپ چاہئے تو آپ کو customize مل سکتا ہے آپ ہم وٹسап کے اوپر contact کر سکتے ہیں اور یہاں پر یہ دیکھئے آپ یہاں سے بھی items کی quantity کو change کر سکتے ہیں directly اور یہاں سے بھی آپ جیسے press کریں گا تو یہ بھی item کی quantity change ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہ 601 ہے اب ہم جلدی سے اس کو submit کرتے ہیں جیسے ہی میں نے اس کو submit کرنا ہے تو یہ دیکھئے گا جو data ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر posting ہو گیا ہے 601 ہم نے یہاں پر items کو بیچا ہے اس طرح سے ہم یہاں پر جو ہے کلکولیٹ کرنا ہے کتنا sales ہوا ہے تو ہم سب کو یہاں پر سم کا formula apply کر سکتے اور یہاں پر آگے sheet کے آپ کو یہاں پر ایک google sheet جو ہے وہ آپ کی google drive کے اندر کوپی ہو جائے گی سکسکس فولی اب آپ نے کیا کرنا ہوگا simply extensions کے اندر جانا ہوگا app script کے اوپر جانا ہوگا یہاں پر app script کے اوپر click کر کے جاسے ہی آپ جائیں گے تو یہ 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 پر آپ کو جو code ہے وہ یہاں پر آپ کو pre applied ہی ملے گا یعنی کہ آپ کا code ہے وہ یہاں پر مجود ہوگا یعنی کہ الگ سے html files کی آپ کو یہاں سے ضرورت نہیں ہے then آپ نے simply click کرنا ہے run کے اوپر جیسے ہی آپ run کے اوپر click کریں گے it will gives your permission آپ نے اس اپنی permissions دے دینا ہوگی تو جیسے ہی آپ اس یہاں پر اپنی permissions دے دیں گے اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہوگا یعنی کہ اس طرح سے ہم نے یہاں پر اس allow کرنا ہے اپنی gmail id سے کہ ہم نے یہ ہم گا take care allah hafiz نکلو